آج میں آپ کو اسی بی کے مایکرو کنٹرولر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسٹ لیٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس مایکرو لوجک کنٹرولر ہے اسی بی کا ہم اس سے کیا کیا چیک کر سکتے ہیں اور کون سے سیٹنگ چینج کرنے سے ہم اس کی ریٹنگ کو بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں ہم کیسے اس کی آور کرنٹ اور شارٹ سرکٹ کرنٹ اور ٹرپنگ ٹائم جو ہے وہ کیسے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں آئیے آپ کو میں اس کی طرف لے کے جاتا ہوں جی ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مایکرو کنٹرولر آپ کے سامنے ہیں مایکرو لوجک سکس پوائنٹ زیرو ای آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپس کی انڈیکیشنز ہیں اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا بعد میں یہ ایک ریسیٹ بٹن ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ LED سکرین ہے اور یہ ہمارے پاس پیرا گراف کی صورت میں ہم اپنے ڈیفرنٹ فیزز پر کرنٹ کی ویلیو چیک کر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مینیو بٹن ہے یہ نیویکیشن بٹن ہے اور جبکہ یہ کوئک مینیو میں جانے کے لیے ریفرش کرنے کے لیے یہ بٹن ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈائلز ہمارے پاس اس بریکر میں اسی بھی میں اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہم کیسے ایڈجیسٹ کرتے ہیں اور کون کونسی ویلیو ہم ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کی طرف لے کے جاؤں گا یہ کیا ہے اس کے بعد آپ کو انڈیکیشن کے بارے میں بتاؤں گا اس کے بارے میں آپ کو بتانے کے بعد آپ کو آٹومیٹکیلی اس کی سمجھ آ جائے گی تو میں آپ کو اس کی طرف لے کے جاتا ہوں جی ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ڈائلز ہیں ڈیفرنٹ ڈائلز ہیں ڈیفرنٹ ویلیوز ہم اس کے ساتھ اڈجیسٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ موسٹ لیفٹ سائٹ پہ ٹاپ پہ جو ہمارے پاس ڈائل ہے یہ ہے ہمارے پاس یہ دو ڈائلز ہیں یہ لانگ ٹائم لانگ ٹائم ویلیوز ہیں دونوں ہماری سب سے فرس جو آئی آ رہا ہے یہ کرنٹ سیٹنگ ہے کرنٹ سیٹنگ ہے کرنٹ سیٹنگ سے کیا مراد ہے آپ جب بھی یہ مائٹو کنٹرولر دیکھیں گے اس کی سب سے موسٹ لیفٹ بلو سائٹ پہ اس کی ریٹنگ لکھی ہوتی ہے آئین 500 امپیر یہ اتنا شاید نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ ہماری آئین ویلیو ہے آئین ویلیو کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں کہ آیا کبھی کبھی ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ٹونٹی فائی فنڈرڈ کا یہ ٹونٹی فائی فنڈرڈ امپیر کا ہمارے پاس یہ اے سی بھی ہے ہم اس کو یوز کرنا جاتے ہیں لور ویلیو کے لیے لیے تو ہم اس کو کیسے کریں گے وہ ہم اس ڈائل کے تھرو وہ سائٹنگ چینج کر سکتے ہیں اور ہم اس کی ویلیو کو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اگر آپ ون پہ رکھیں گے ون پہ رکھیں گے تو یہ ٹو تاؤزن فائی فنڈرڈ امپیر پہ کام کرے گا اگر آپ اس سے لیس کرنا چاہتے ہیں جتنے پرسنڈیج آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس لحاظ سے آپ اس ڈائل کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور لیٹس پوز ہم اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں 50% پہ تو ہم اس کو 0.5 پہ سیلیکٹ کریں گے 0.5 پہ سیلیکٹ کرنا پر ہمیں یہ 1200 پہ اپریٹیڈ ہو جائے گا اگر ہمارا جو کرنٹ ہے 1200 سے اباب ہوگا تو یہ ٹرپ ہو جائے گا اس ڈیلے جو ہے ٹائم ٹرپنگ ڈیلے جو ہے وہ ہم یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 0.5 سے سٹارٹ کر رہا ہے یہ سیکنڈ میں ہے اگر آپ ون سیلیکٹ کریں گے تو آپ کا ون سیکنڈ میں آپ کا اسی بھی ٹرپ کر جائے گا اور وہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کی سیٹنگ پہ آپ جو بھی سیٹ کرنا چاہتے ہیں لیٹس پوز اب بھی ہم اس کو یہ 2500 کا اسی بھی ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو 1200 پہ یعنی کہ اس کی ہاپ ویلیو پہ یوز کریں تو ہم اس ڈیل کو 0.5 پہ رکھیں گے اور ہماری جو ریٹنگ ہے اس ایسی بی کی وہ ہاف ہو جائے گی 1250 ہو جائے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ویلیو ہے 1250 سے اباو ہو اور اس کتنے سیکنڈ میں یہ ٹرپ ہو جائے تو ہم اس کو 0.5 سیکنڈ میں بھی ٹرپ کرا سکتے ہیں 1 سیکنڈ میں بھی 2 سیکنڈ میں بھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ہماری ویلیو جس ملی سیکنڈ کے لیے بڑھتی ہے یہ پھر واپس آ جاتی ہے تو اسی لیے ہم اس کا ڈیلے چینج کر سکتے ہیں جبکہ اس سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں شورٹ ٹائم آئی ایس ڈی آئی ایس ڈی کیا ہوتا ہے پیک اپ یعنی پیک اپ ٹرپ ٹرپنگ جو فیسلٹی ہے اس میں ہمارے پاس اور جبکہ اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرپنگ ڈیلے پیک اپ ڈریپ پیک اپ ٹرپنگ اینڈ پیک اپ ٹرپنگ ڈیلے یہ دو اپشن ہے ہمارے پاس یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہماری جو ویلیو ہوتی ہے آئی این ہمارے پاس جو ہوتی ہے ہے وہ ہماری آہ نارمل جو ریٹنگ ہوتی ہے اسی بھی کی آئی این ہوتی ہے جبکہ ہم جب اس کو آہ اس ڈیل کو سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ جو ویلیو ہماری نکلتی ہے اس کو آئی آر ہم کہتے ہیں آئی آر جب آئی آر جبکہ ہم لوگوں نے سلیکٹ کی ہے وان تاؤزن ڈو ہنڈڈ ففٹی تو ہماری جو ویلیو ہے وہ لیس ہو چکی ہے اور جیسا کہ آئی ایس ڈی ہم نے کیا سلیکٹ کیا ہے لیٹس پوز وان پوائنٹ فائف سلیکٹ کی ہے تو ہم جو ہمارے جو آئی آر آئی ہے آئی آر کو ہم ملٹیپلائے کریں گے وان پوائنٹ فائف کے ساتھ جو ویلیو آئے گی جتنے امپیر آئیں گے وہ اس میں آہ مینیمم ویلیو جو ہے اتنی ویلیو اس میں سے گزرے گی تو آہ لیٹس پوز وان پوائنٹ فائف سے ہم اس کو اگر ملٹیپلائے کرتے ہیں تو یہ راؤنڈ آباوٹ ٹو تھاؤزنڈ آئے گا ٹو تھاؤزنڈ آئے گا تو اس کے بعد ہم اس کے ڈیلے کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں کتنے سیکنڈ ملی سیکنڈ جو ہے ملی سیکنڈ تک اس میں یہ ویلیو رہ گی تو یہ ٹرپ نہیں ہونا چاہیے اگر اس سے زیادہ دیر کے لیے رہے تو یہ ٹرپ کرجے تو وہ ہم یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں ڈیلے ٹائمنگ تو ڈیلے ہم اس کا سلیکٹ کر سکتے ہیں پوائنٹ ون سیکنڈ پوائنٹ ٹو سیکنڈ یہ ہماری وہ ویلیو ہے جو کہ آہ آئی آر آئی آر کو ملٹیپلائے کرنے سے آئے گی آئی آر جو ہماری ہے اس کو ہم جو بھی ڈیل سے سلیکٹ کریں گے اس کو ساتھ ملٹیپلائے کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ویلیو آئے گی جبکہ اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آئی جی گراؤنڈ فالڈ کرنٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آہ ڈیفرنٹ آہ ایلفہ بیٹ دیئے میں اے بی سی ابھی ہم نے اے پہ سلیکٹ کیا ہوا ہے ایک کا مطلب کیا ہے اگر ہمارا جو گراؤنڈ فالڈ کرنٹ ہے وہ 500 امپیر ہوگا تو ہمارا اسی بھی ٹرپ کر جے گا اور بی کا مطلب سکس فورٹی سی کا مطلب سیون ٹوانٹی یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہمارے پاس ریٹنگ ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آگے ایک ڈیفرنٹ آہ یہ ہے ہمارا ٹرپنگ ٹائم ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ اتنی دیر تک کے لیے اتنی ویلیو رہ گی تو ٹرپ نہیں ہونا چاہی اگر اس سے زیادہ ایک سیڈ کر جائے گی تو فورٹ کر جانا چاہی ہے اگر یعنی کہ 500 سے اب آب جائے گی 501 ہوگی تو ہماری ایک سیکنڈ کے اندر اندر اگر یہ ویلیو ہے تو ہمارا بریکر نہیں ٹرپ کرے گا ایک سیکنڈ سے اوپر جائے گی تو ہمارا بریکر ٹرپ کر جائے گا یہ بھی پوائنٹ وان سے لے کر اپ ٹو ون سیکنڈ تک ہے ہمارے پاس آہ سوری آہ پوائنٹ وان سے لے کر اپ ٹو ون سیکنڈ تک تو یہ ہم اس کو آن بھی کر سکتے ہیں او بھی کر سکتے دونوں اپشن ہمارے پاس پوائنٹ وان سے لے کر پوائنٹ فور تک ہے اور پوائنٹ وان سے آن اور آف دونوں کنڈیشن کے لیے کہ اگر اتنی دیر تک یہ ویلیو رہ گی ہمارا بریکر آن آن ہو جائے سوری ٹرپ ہو جائے اگر اس سے پوزیٹیف رہ گی تو ہم اس کو آن کر سکتے ہیں آٹومیٹکلی آن آف ہو جائے گا اور جیسا کہ آپ آپ ٹاپ پہ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی LED ہے یہ ہماری آور کرنٹ کی صورت میں یلو کلر کا انڈیکیٹر آن ہو جائے گا جبکہ آپ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں آئی آئی یہ ہماری جو ہے انسٹینٹینیس ویلیو ہے جو کہ ہماری ایک سرچ کرنٹ بریکر میں سے گزرتی اس کی ویلیو کو ہم سلیکٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اور یہ ہم کیسے نکالتے ہیں جو ہماری آئی این ہوتی ہے ہماری جو آئی این ادھر نیچے دی ہوتی ہے اس کو اس سلیکٹ کے ساتھ جو ہم نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے ملٹیپلائے کرتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے ٹو پہ سلیکٹ کیا ہوا ہے تو ہماری جو ٹو تھاؤزن فائف انڈڈ ملٹیپلائے بیٹو فائف تھاؤزن اگر اس میں سے سرچ کرنٹ مائنر ٹائم کے لیے فائف تھاؤزن امپیر گزرے گی تو یہ ٹرپ نہیں کرے گا اور یہ سرچ کرنٹ کی جو ویلیو ہے اس کو مشہر کرنے کے لیے مشہر کرتا ہے اور اس کے بعد فوراں ٹرپ کر جاتا ہے اور آپ جیسا کہ اس کے نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ ایک ٹیسٹ بٹن دیا گیا ہے اس ٹیسٹ بٹن کے تھو ہم جو ہے اس کی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں آیا کے ہمارا جو سیٹنگ ہے وہ سیٹنگ ٹھیک ہے یہ نہیں اور اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک اپشن دیا گیا ہے یہ ٹیسٹ کنیکٹر ہے اس کے ساتھ ہم ایکسٹرنل سورس کنیکٹ کر کے اس کو اس کی ویلیوز کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آیا کے ٹرپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جو بھی ویلیو ہے اور ابھی آپ کو اس کے اوپر ڈائل کی طرف لے کے جاؤں گا ڈائل میں ہم کیا کیا چیزیں آہ دیکھ سکتے ہیں انڈیکیشن وغیرہ کس طرح کی دیکھ سکتے ہیں جیورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اوپر ٹاپ پر کافی سارے انڈیکیشنز ہے آئی آر آئی ایس ڈ آئی جی اے پی آئی آر جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں آئی آر ہمارے پاس کے لانگ ٹائم کرنٹ سیٹنگ ہے یعنی کہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں آور کرنٹ پروٹیکشن آئی آر آور کرنٹ پروٹیکشن اگر ہمارا سرکٹ بریکر آور کرنٹ کی وجہ سے ٹرپ کرتا ہے اسی بھی ایک سرکٹ بریکر تو ہماری یہ لائٹ لیڈ کرے گی اور جبکہ اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایس ڈی جیسے کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں ایس ڈی سرکٹ کرنٹ کی وجہ سے ٹرپ کرے گا تو ہماری یہ سیکنڈ ڈی ڈی لیڈ کرے گی جبکہ آپ اس کے نیچے دیکھ سکتے ہیں ایک اور ہمارے پاس آئی آئی یعنی کہ انسٹینس ڈی انسٹینس انسینس ویلیو کی وجہ سے اگر ٹرپ کرے گا یعنی کہ ہماری سرچ کرنٹ ہے وہ سرچ کرنٹ کی سرچ کرنٹ کی وجہ سے اگر ٹرپ کرے گا تو ہماری یہ سیکنڈ LED لیڈ کرے گی دو ریزن ہمارے پاس ہیں اگر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹرپ کرے گا تو تب بھی یہ LED لیڈ کرے گی جبکہ instantaneous value کی وجہ سے ٹرپ کرے گا تب بھی LED لیڈ کرے گی جبکہ آپ اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں IG اگر ground fault کی وجہ سے ٹرپ کرے گا تو ہماری یہ LED لیڈ کرے گی جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور انڈیکیشن ہے اے پی اگر ہمارا یہ انڈیکیشن لیڈ کرے گا تو اس کی کیا ریزن ہوگی کہ ہماری جو سرکٹ بریکر کی ویلیو ہے اس سے زیادہ ویلیو کا کرنٹ پاس کر گیا تو یہ آٹومیٹکلی ٹرپ کر جے گا اور کسی بھی بڑے فیلیر سے ہمیں بچا لے گا اور یہ LED لیڈ کرے گی جبکہ آپ اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بڈن ہے اس کو ہم ری سیٹ کرنے کے لیے بھی اس مایکرو کنٹرولر کو یوز کرتے ہیں جبکہ آہ اس کے جو LED لائٹ ہے اس کی بیٹری جو ہے اس کی بیٹری کی پرسنیج دیکھنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس گراف ہے اے بی سی یہ ہمارے تینوں فیس ہیں جبکہ اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں نیوٹل این ہے یہ ہمارے پاس گراف ہے فورٹی ٹو ہنڈرڈ اس میں ہم کیا چیک کر سکتے ہیں ہمارا جو کرنٹ ویلیو ہے جو ہماری ہم اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہمارے اے سی بی پہ کتنی پرسنڈ ایج کرنٹ فلو کر رہی ہے اور ایچ فیس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور نیوٹل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس پرسنڈ ایج بھی دی گئی ہے سو آج کی آہ یہ ویڈیو تھی آپ کو میں میکرو کنٹرولر کے بارے میں بتایا اسی بی کے کیسے اور کون سی ویلیو ہم اس کے سلیٹ کر سکتے ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں گا یہ جو آئی آر ہوتا ہے ہمارا فس ڈائل موسٹ اپر سائیڈ پہ یہ جو ہوتا ہے ہم اس کو اپنی زبان میں ٹیکنیکل ٹرم میں اس کو جو نارملی ہم بولتے ہیں وہ اس کو ہم آور کرنٹ سیٹنگ بولتے ہیں جبکہ اسی بی کی لینگویج ہم اس کو بولتے ہیں کا سیٹنگ لونگ ٹائم کرنٹ سیٹنگ آیا جب اور اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ڈیلیٹ تائم فس ڈیلیٹ ٹائم ہے جبکہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں شورٹ سرکٹ سیٹنگ ہے اس سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں Pro on for something ہے اور اس کا ڈیلیٹ beiden برار اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹنس انسٹینٹینیس ویلیو ہے وہ ہم اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت سا نالج آپ کو ملا ہوگا اگر آپ کا کوئی کوسٹن اس سے ریلیٹڈ ہوا تو ضرور کومنٹ کیجئے گا میں آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اس طرح کی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لئے thank you for watching have a good day bye bye